خدا ان کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو اسلام میرے جیزوں اور میں ان سب بیان بھائیوں کا بڑا مشکور ہوں جنہوں نے میری سالگیرہ پر مجھے کمنٹ کی اچھے اچھے اور خاص کر کے ان بچوں کا جنہوں نے گزرے دن میں ہمارے لیے دعائیں کی ہمیں بلیسنگز دیں ہمارے بیان بھائیوں کے لیے خدا ان آپ سب کو برکت دیں اپنے سروں کو چکائیں گے اور آج ہماری عبادت کا 28 دن ہے اور ہم خدا ان کے حضور آج بھی چکے ہیں اور دعا کریں خدا باب بیٹے اور رکدس کے نام میں آمین آئے قدوس زندہ آسمانی باپ آسمان اور سبین کے خالی علمانی کو شکر ادا کرتا ہوں کہ زندہ آسمانی باپ آپ ہم سے محبت کرتے ہیں اور آپ آپ کے پچھے ہیں اور آپ ہماری گلتیوں کو معاف کرتے ہیں آئے قدوس ہم ترے حضور چکے ہیں اور ترے نام کو عزت و جلاب دینے ہمیں خدا ان آج کے دن کے لیے شکر ادا کرتا ہوں میں تیری ستائش کو بھی اور آنے والی دن کے لیے کیونکہ خدا ان کو محبت ہماری علیہ ہمیشہ اچھا اور بہترین ساستا ہے خدا ان کو اپنے فضل و جلاب سبر کے رکھنا ہے وہ ہمیشہ ترے نام کو دینے سیسو چھوڑے آمین بھائی نوید کے ساتھ مل کر ہم بھی یہاں خدا ان کی ستائش میں بڑھیں گے اس کرام پر عزت و جلاب دیں گے یہ زب عائش مول آتے پشما ایک ماں دے دکھڑے سن سن کے کہیں دیز مکتا میرے پچھلے تے دلماں دیاں چیزاں چون چون تے اب عائش مول آتے پشما ایک ماں دے دکھڑے سن سن کے اب عائش مول آتے پشما ایک ماں دے دکھڑے سن سن کے کہیں دیز مکتا میرے پچھلے تے کہیں دیز مکتا میرے پچھلے تے دلماں دیاں چیزاں چون چون کے جب عائش مول آتے پشما ایک ماں دے دکھڑے سن سن کے ایک ماں ایک ماں ایک ماں ایک ماں ایک ماں ایک ماں دکھڑے سن سن کے میں کلی میرا پتر بھی کل لاؤں بس گے دیش بے گاہ میں میں کلی میرا پتر بھی کل لاؤں بس گے دیش بے گاہ میں میرے پتر دے اوہوئی مارو جنا نال یرا نے میرے پتر دے اوہوئی مارو جنا نال یرا نے کد دے سکتے ہونا نہیں جا دلماں کی تاراں مرن کے تب عائش مول آتے پشما ایک ماں دے دکھڑے سن سن کے ایک ماں دے دکھڑے سن سن کے ایک ماں دے دکھڑے سن سن کے سر کو چکائیں گے اور دعا کریں گے بھائی نمید کے ساتھ بھی کلام کے آئے اپنے سر کو چکائیں دعا کریں قدوس قدوس پاپا سمانی میں تیری شکر بودھار ہی کرتا تیرے پیار کے لیے تیری محبت کے لیے تجھے میں پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے میں تیری شکر بودھار ہی کرتا ہوں یہاں بابا سمانی آج ہی خداوندہ کے لوگ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے تیری بھرکت جاتا ہوں ان کے لیے بلیسنگ جاتا ہوں دیکھ بابا سمانی تیرے بندہ کو تیرے ہینڈ آور کرتا ہوں خداوندہ اس نئے سال میں جو تُو نے اپنے بندہ کو یہ نئے سال بکش ہے تو اپنے بندہ کو اور اپنے جڑھال کے استعمال کر تیری بلیسنگ تیری نونٹنگ چاہتا ہوں یہہو باپا سمانی اس نئے سال میں تُو اپنے بندہ کو نئی خوشیاں دینا میرے باپا سمانی تیرے بندہ کی زندگی میں تیرا جلال ازائر ہو یہہو باپا سمانی آج کا جو بھی زندہ کراہ من سنے وہ ہماری زندگی کے لئے بائی سے بھرکت وہ کلام آج ہماری زندگیوں کو چینج کریں ایک ایک جو کی جان کے لئے آج کا کلام ہو یہہو باپا سمانی تیری بلیسنگ چاہتا ہوں تیری نونٹنگ چاہتا ہوں آج کے کلام کے وسیلہ ایک ایک جو کی جان برکت پائے یہہو باپا سمانی چھو لے تو بلیس کر دیں یہ سب کچھ مانگو لیتا ہوں تیرے میٹے اور جلالی نام ہو آمین آج ہم خدا ان کے زندہ پاک کلام میں سے پہلا یوہنیوس کا پانچ باب اور اس کی تیرہ سے پندرہ آیت تک پڑھیں گے اور یہاں پر یعمر کرویں میں نے تم کو جو کچھ میں نے تم کو جو خدا کے بیٹے کے نام پر ایمال لائے ہو یہ باتیں اس لیے لکھی کہ تم میں معلوم ہو کہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو اور ہمیں جو اس کے سامنے دلیری ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے اور جب ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم مانتے ہیں وہ خدا ان ہماری سنتا ہے تو یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اس سے مانگا وہ پایا ہے پاک کلام کا پڑا اور سنا جانا ہم سب کے لئے باعث برکت ہو میرے عزیزوں بڑا خوبصورت کلام ہے آج کا اور اس کلام میں سب سے بڑی بات یہ ہے جو یوہنہ کی انجیب پہلا یوہنہ اور اس کے پانچ باب میں یہاں پر وہ بتانا چاہتا ہے کہ جب آپ کا ایمان خدا ان یسوسی پر آتا ہے تو آپ میں دلیری آتا ہے جس کا ایمان خدا ان پر ہے اس میں دلیری آئے گی اور وہ ہمیشہ وہی چیز مانگے گا جو خدا ان کی مرضی کے معافی جانا ہے ہمیں بہت کچھ چاہیے گاڑی کار یہ وہ لیکن خدا ان ہمارے لئے سامنے ایسی سچویشن بناتے ہیں کہ ہم خدا ان کے مرضی پر چھلیں سیم لائک دیٹ کہ اگر مجھے کوئی کام کرنا ہے اور میں پہلے کہتا ہوں کہ میں یہ کروں گا اور بعد میں کہتا ہوں کہ میں نہیں کروں گا تو خدا ان ایسی سچویشن کریئٹ کرتے ہیں کہ ہم وہ ہی کریں گے جس میں خدا ان کی مرضی ہے لیکن کئی بار خدا ان خدا ان کو ضرورت ہی نہیں بڑھتی اس سچویشن کو بنانے کی کیونکہ ہم آل ریڈی اس کام کو کر رہے ہیں میں ہمیشہ اپنے خدا ان کا شکر بزار ہوں کہ اس نے مجھے اپنے زورے بازو سے سنبھالے رکھا مجھے کچھ ہی اس بات کی ہے کہ میں نے جب بھی کبھی بھی میں نے کوئی پلان بنایا مجھے ضرورت نہیں پڑی کسی سے کچھ مانگنے کی کیونکہ میرے زندہ خدا ان نے مجھے ہوئی آیا اور جب آپ خدا ان سے جائز چیز مانگتے ہو تو زندہ خدا ان آپ کو مغیہ کرتے ہیں بہت سے لوگ ہوں گے جو آپ سے کہیں گے کہ میں بھائی آپ کے ساتھ ہوں میں بہن آپ کے ساتھ ہوں لیکن آپ کے ساتھ ان سے زیادہ قوت والا اسی خدا ان کھڑا ہے اور جس کے ساتھ خدا کھڑا ہے خدا ان اس کے لیے راستے کھولتا جاتا ہے اور آج ہمارے لیے یہ بات کلام اس لیے ہے کہ ہم خدا ان کے کام دلیری سے کریں بینہ یہ سوچے ہوگا کہ نہیں ہوگا خدا ان آپ کے ساتھ کھڑا ہے کیونکہ آپ نے خدا ان کے نام سے دلیری ہے اور جب موسیٰ نکلا اور فراون اس کے اوپر چڑھ آیا تو خدا ان کے نام پر یقین رکھ کر اسرائیل کو لے کے نکلا اور خدا ان نے اس کے لیے جنگ کی آج آپ کا بھی کام ہے کہ آپ بھی خدا ان پر بروسہ رکھو تو خدا ان آپ کی ہر مراد پری کرے گا لیکن یہاں پر ایک بڑی خوبصورت آئیت ہے اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے ہر خواہش نہیں جب اس کی مرضی کے موافق ہے وہ خدا ان سنے گا سو میرے عزیز وقت اپنے خدا ان اپنے رب پر یقین رکھے کہ آپ جب بھی مانگیں خدا ان سے جائز خواہشوں کے لیے مانگیں ہمیں بہت کچھ چاہیے لیکن خدا ان سے مانگیں کہ خدا ان آپ کی خواہشوں کو پورا کرے لیکن بوجھ خدا ان کی مرضی کے موافق ہے خدا ان کا زدہ پاک کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہو خدا ان کا شمر ہمارے ساتھ آج خدا ان کی قادم پاسٹر ایسٹر رضا ہمارے ساتھ ہیں اور جی ضرور اور خدا ان نے بھائی آپ کو پہلے ہی بہت بلیس کیا ہے اور خدا ان آپ کو اور زیادہ بلیس کرے آپ کو میرے لیے بڑے بھائیوں کی طرح ہے خدا ان نے آپ کو ایسی بلیسنگ دی ہے جسے خدا ان آپ کو بہت دو جگہ پر استعمال کرے گا خدا ان آپ کے کلام کا جو دائرہ ہے وہ وسیع کرے آپ کلام کی بڑی بھید کی باتوں کو پہلے سے جانتے ہیں میں تو ادنا اور ناکس خدا کا خادر ہوں اور خدا ان نے آپ کو مجھ سے زیادہ بلکت دی ہے اور ایک وقت ایسا ہے کہ کئی بار میں آپ سے بھی سیکھتا ہوں خدا ان آپ کو بہت زیادہ بلکت دی گا ہم بھائی کی فیملی کے لیے بھی دعا کریں گے ان کے بچوں کے لیے بھی ان کی بہن کے لیے بھی ان کی وائف کے لیے بھی اور جو لوگ ہمیں لائف دیکھتے ہیں ان کے لیے بھی اور قاس کر کے بردر نبی کے ڈیڈی کے لیے جو بھی اس وقت ہسپٹل میں اٹھ میں ہے تو خدا ان نے کو چنگا کریں صحیح دی آپ کریں ہم اپنے سروں کو چکائیں گے اور دعا کریں اے قدوس زندہ آسمانی باپ آسمان اور زمین کے قانی فرمانی تیرے حضور جبتہ اور ترہا شکر ادا کرتا ہوں خدا ان تنہیں محبت اور فضل سے بنا کر رکھا خدا ان تنہیں محبت اور فضل سے بنا کر رکھا ہم لوگ گناہگار ہیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں لیکن خدا ان تنہیں شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم گارے خدا ان گناہگار جب تیرے حرسی کے معافی کوئی خواہش کرتے ہیں تو خدا ان ہمیں خواہش و خدولت کی ہیں اسی خدا ان ہمیں پریشانیاں جلال سے بنا کر رکھا خدا ان ہم تیرے نام تیرے فضل سے بنا کر رکھا آئی خدا ان ہم کچھ بھی نہیں ہیں لیکن تیرے نام تیرے جلال ہمارے ساتھ ہیں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں خدا ان ہمیں برکتے دے کہ ہم تیرے نام اور تیرے جلال پر رکھتے جائیں اسی طرح میں تیرے خادم تیرے بیٹے کو پاسٹر رزا کو خدا ان تیرے سامنے ہوں خدا ان کو برکتے ہیں ان کے بہن کے جسم کو چھونا بلیس کرنا خدا ان بیماری یسو کے نام سے جائے ان کی میسیز کو بلیس کرنا بیماری بدن سے جائے تیرے منت کرنا ان کی بیماریاں پریشانیاں تیرے باک نہ بچ جائے ان کی زندگی میں تیرے اچھر حال ظاہر ہو کیونکہ اپنے بردوستہ ایمانہ تیرے مرد ازاد کرنے کی قدرت رکھتا ہے یہاں بابا پاسوائی ان کی زندگی میں تیرے مرد ازاد چاہتا ہوں بلکتے ہیں کیونکہ خدا ان جب آپ برکت دیں گے تیری بلیس کر وہاں بیماری نہ ہوگی وہاں تکلیف نہ ہوگی تیری بیٹیاں تیرے نام کی گواہی دے یہ ہوا بابا پاسو تیرے حضور جکتا ہوں جو لوگ ہمیں لائٹ دے جو یوٹیوب فیس بک سے دیں گے خدا ان کی زندگی میں بھی تیرا نام عزت ہے جنار مسیح خدا ان بھائی اشرف کے لئے آپ نے حضور جکتا ہوں خدا ان جو کے آسپٹل میٹ میں خدا ان جو کو چھون آنڈریس کرنا بیماری کے مستر سے اٹھا اور اچھے مستر پتھا تیرے پاک نام اس جائے تمہارے نام میں سے پہلے جام کے لئے بھی دعا کریں کم کن چیز اکرمات جس آپ کی کمزوری بدن کا درد تر یسو نام سے جائے آئی خدا ان جو اپنے بیٹے کو بلیس کریں خدا ان جو غصے جیسی لانتی تاثیر وبا کو مستر دو جائے تیرے خاظن کو ترہینڈ آور مرتا آج اس نئے سار میں خدا ان جائے سے نئے خوشیاں دینا خدا ان جو اپنے بیٹے کو بلیس کریں خدا ان آپ سب کے ساتھ ہوئے جائے اور اپنے فضل اور اپنے جلال میں خدا ان آپ کو بلتا جائے اور ہمیشہ خدا ان کے ساتھ چلیں کہ یقین جانے جب بھی آپ خدا ان سے اس کی مرضی کے موافق پانی دیں کہ وہ آپ کو مہدیہ دیں خدا ان میں آپ سب کے ساتھ ہوئے دباب بیٹے اور ان کو دست دیں اور یقین نئے